اسلام آواز سینٹ میں سٹیٹ بینک بل صرف ایک ووٹ کی ایک سیت سے منظور کر لیا گیا چیرمن صادق سنجرانی کی زیر ستار سینٹ کا اجلاس ہوا وقفہ سوالات میں وزارت انفرومیشن ٹیکنولوجی نے تحریدی جواب جمع کر آیا کہ انٹرنیٹ نیٹ ورک ریزیڈنسی انڈیکس میں پاکستان کی رینکنگ میں چودہ درجہ بہتری آگئی ایک سال میں پاکستان انڈیکس میں ایک سو گیارہ سے ستانوے نمبر پر آگیا آگستان موبائل نرخوں میں 65 سرگرہ موبائل سبسکرائبرز میں 90 اور نئی ٹیکنولوجیز اختیار کرنے میں 60 نمبر پر ہے وزیر اطلاع فواز چودری کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک ترمیمی بل کی منظوری میں ساتھ دینے پر یوسف رزا گلانی اور پیپلز پارٹی کے شکر گزار ہیں امید ہے اس بڑی شکست کے بعد اپوزیشن کے کچھ دن آرام سے گزریں گے سیننیا سٹیٹ بینک ترمیمی بل منظور ہونے کے بعد اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاع فواز چودری نے کہا کہ حکومت نے ثابت کیا ہے کہ تمام جماعتیں مل کر بھی ایک عمران خان کے آگے دھیر ہیں اللہ کی مددہ شاملے ہار رہی تو انشاءاللہ کانی آبیوں پر سفر رکنے والا نہیں اہل کراجی کے جد و جہد اور قروانیاں رنگ لے ہیں سندھ حکومت کالا بلدیاتی قانون واپس لینے پر تیار ہو گئی جماعت اسلامی اور سندھ حکومت کے درمیان تحریری معاہدہ تیب آ گیا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے میڈیا اور دھرنے کے شرکہ کے سامنے تحریری معاہدہ پڑھ کر سنایا معاہدے کے مطابق تیب آیا کہ تعلیم اور صحت کے تمام شعبے سبتال اور ڈسپینسریز اور سکولز بلدیہ اثمہ کراچی کے سپورٹ کیے جائیں گے اور تعلیمی اداروں میں طلبہ یونین بحال کی جائے گی بوشور بوردر سے بڑیت بورد کا چیرمن کراچی کا میر کو کا